بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد ریخیزر وراج کی اس ویڈیو میں عوج بن انک کے متعلق کچھ ملومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ ریسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین کی شام مقدس تم کو عطا کروں گا تم وہاں ظلم کرنے والوں کو نکال دو اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنان میں ہی تھا اب مصر میں ہوا بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اور عضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ بھی کیا تھا اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ بارہ آدمی سردار بارہ قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرنا کہ ہر ایک ثبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم کرے تو وہ اس پر عمل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو عمراء لے کر جب کنان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کی اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم اور جابر لوگوں کا حال معلوم کریں جب انہوں نے وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قاد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ لاتا تھا اور اپنی لمبائی کے سواب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا اور ایسا دراز کتھا کہ سمندر کے پانی میں بھی ڈوب نہ سکا اتنا بڑا لمبا جوان تھا اور اس کی عمر تیس ہزار پانچ سو برس تھی وہ شخص حضرت آدم کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اور اس کی ماں کا نام سفورہ تھا اور بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی اور اس کے باپ کا نام انک تھا اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ سرداروں کو دیکھ کر پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤگے پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چونٹی کے پیر سے مل دوں اس وقت اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو وہ ضعیف ناتما ہیں خود ہی چلے جائیں گے تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے ان کو چھوڑ دو چنانچہ وہ نقی بزرات جاوروں کی کسرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے اور کہنے لگے کہ ان جابروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو پہلے ہی بزدل ہیں لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون سے کہنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا دس نقیبوں نے عید شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور عوج بن انک کے ہاتھ کی رفدار ہوئے تھے اپنی قوم سے کہہ دیا لیکن دو شخص یوشہ اور قلوت نے عید شکنی نہ کی یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تو مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں سے فتح دوں گا اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی الکیسہ موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام اپنا آسا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا تمام رات چلتے رہے اور صبح و فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہوا تب یوشہ بن نون نے ان سے کہا اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو استغفار پڑو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں اور اس میں بارہ اسبات بنی اسرائیل اور چھے لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے چالیس برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے اور وہ تیہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے اس میدان تیہ کا طول چھتیس کوس ہے اور ارز اٹھارہ کوس کا ہے غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے لوگوں کی محیط شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹیوں کی طرح پیروں سے مل دے اور کہا کہ تُو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا اور تُو نے قبیلوں کو دریائے نید میں فیرون کے ساتھ ڈبو مارا ہے یہ کہہ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب بھی حملہ کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً دس گز لمبا تھا اور دس گز اوپر چھلانگ لگائی ٹکھنے پر آسہ لگا مردود گر پڑا امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں